السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے دنیا کے غم اور مصیبتوں کی آسانی کا وظیفہ دنیا کے غم اور مصیبتوں کی آسانی کا وظیفہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہوں آج انشاءاللہ ہم وہ دعا بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک اللہم اقسم لنا من خشیتک ما يحول بيننا ما يحول بيننا وبین معاصیك ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون ومن اليقین ما تهون به علينا مصیبات الدنيا به علينا مصیبات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احیيتنا ومتعنا باسماعنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل ولا تجعل الدنيا أكبر أكبر هم منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط تسلط علينا وَلَا مَبْلَغْ لَا مَبْ لَا مَبْ لَا جو حائل ہو جائے ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اور ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرما برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور ہمیں اتنا یقین دے دے جس کے سہارے جس کے سہارے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں اور جب تو زندہ رکھے ہمیں اپنے کانوں اپنی آنکھوں اپنی پوری قوتوں سے فیدہ اٹھانے کی توفیق دیتا رہے اور اسے ہمارا وارث بنا دے اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے وارس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئندہ ویڈیو تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ